نے تازہ ترین بلٹ میں کہا ہے کہ اتر پردیش میں اگلے دو دنوں تک شدید سردی کے دن جاری رہنے کا امکان ہے اگلے 48 گھنٹوں کے دوران مشرق اتر پردیش میں شدید سردی کے حالات کا بہت امکان ہے اس کے بعد سردی میں کمی آ سکتی ہے تاہم ویدر ایجنسی نے یہ بھی کہا ہے کہ آئندہ تین دنوں کے دوران نورت ویسٹ سنٹرل اور ویسٹ انڈیا کے زیادہ تر حصوں میں کم از کم درجہ حرارت میں دو سے چاٹھ ڈگری سلسیس کے اضافے کا بہت امکان ہے اور پھر اسی دوران دو سے چاٹھ ڈگری کی گراوٹ کا بھی امکان ہے اگلے دو دنوں میں آئی ایم ڈی کے بلٹن میں کہا گیا ہے کہ کچھ ریاستوں میں ایک تازہ مغربی ڈسٹربنس کے زیرے اثر اگلے دو دنوں تک بارش ہو سکتی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ نو فیبری کو پنجاب ہریانہ چندگر ڈلی مغربی اتر پردیش میں گرد چمک کے ساتھ کافی بارش ہو سکتی ہے اور مشرق اتر پردیش اور شمالی راجستان میں بھی بارش ہونے کا امکان ہے کانگریس تلنگانہ یونٹ کے صدر اور پارٹی کے رکنے پارلیمنٹ اے ریونٹ ریڈی نے ہفتے کو صدی پیٹ زلا میں پولیس میں شکایت درج کرائی ہے جس میں تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندرشیکر راو کے خلاف ملک میں نئے این کے حصولوں کے بارے میں ان کے مبینہ ریمارکس پر مقدبہ درج کرنے کا مطالبہ کیا گیا ریونٹ ریڈی نے گجوال پولیس ٹیشن میں درج کرائی شکایت میں کہا کہ چیف منسٹر نے اکم جنوری کو پرگضی بھون میں منقض پریس کانفرنس کے دوران کچھ منتظر ریمارکس دیئے انہوں نے بیان میں کہا کہ کیسی آر نے موجودہ کانسٹیٹیوشن کو پچھلے پچھتر سالوں میں لوگوں کی امیدوں کو پورا نہ کرنے کا ذمہوات ٹھیرایا انہوں نے مطالبہ کیا کہ کیسی آر کے خلاف مطالقہ دفعات کے تحت ایک مقدمہ درج کیا جائے ریونٹ ریڈی کی شکایت پر پوچھنے جانے پر ایک سینئر پولیس اہلکار نے کہا کہ اس نے نمائندگی دی ہے اور وہ اس پر قانونی رائے حاصل کر رہے ہیں اور اس کے بنیاد پر ہی وہ آگے کی کاروائی کریں گے کانگریس خائدین نے تلنگانہ کے تقریباً تمام پولیس ٹیشن میں کیسی آر کے خلاف ان کے ریمارکس پر بازابتہ شکایت درج کرائی ہے ایسی اہم اور خاص قبر کے لیے ہمارے چینل سیمس سیٹی نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹاگرام اور ٹویٹر پر فولو کریں